اللہ کم درجہ کا ایمپورٹنٹ نہیں آری بات ٹائم مینجمنٹ میں جو پڑھائے جاتا ہے نا کہ چار قسم کے کام ہوتے ہیں ایک وہ جو اہم بھی ہے ارجنٹ بھی ہے دوسرا وہ جو اہم ہے ارجنٹ نہیں ہے تیسرا وہ جو ارجنٹ ہے اہم نہیں ہے چوتھا وہ جو ارجنٹ ہے نا اہم ہے بھائی فاتھار یہ سمجھے بھائی چار قسم کے جم دن بھر جتنے کام کرتے ہیں وہ چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اہم اور ارجنٹ اہم کا مطلب اب اہم کی definition بڑی مشکل ہے اہم کام کونسا ہوتا ہے یہ بڑی اہم دیکھو آپ کسی سے پوچھو نا اہم کام کسی بہت اہم بات ہے آپ اس کو سمجھ میں آجا تو زندگی بن جائے گی انشاءاللہ اہم کام کی definition کیا آپ کسی سے پوچھیں اہم کسی کہتے ہیں اسو نہیں بتا ہوگا وہ کیا کہے گا جو very important بھائی تو انگلیش میں اہم کو important کہتے ہیں اردو میں اہم کہتے ہیں عربی میں اہم کہتے ہیں تو یہ تو نیا ہوگا ہے نا definition کیا ہے کہہ رہے جو میرے لئے بہت اہم بھائی کیا ہے تیرے لئے کیا اہم ہے کہہ رہے ہیں بھائی مختلف وقتوں میں کبھی کھانا اہم ہے کبھی واش روم میں جانا اہم ہے تو یاد رکھو اہم کی definition یہ ہے کہ آپ کا کوئی vision ہوتا ہے نا جو چیز آپ کو آپ کے vision کی طرف لے جانے والی ہے ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے vision کی طرف لے جانے والا ہے وہ اہم ہے اور جو کام آپ کو آپ کے vision سے دور کر رہے وہ خیر اہم ہے آپ کا vision ہے لہور پہنچنا کراچی سے آپ train میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے کہاں جا رہے ہیں vision کیا ہے منزل کیا ہے لہور تو پھر آپ کے لئے لہور کا ٹکٹ کرانا train کا یا جہاز کا یا بس کا یہ اہم ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور ایک آدمی جس نے جانا کوئٹا ہے اس کے لئے لہور کا ٹکٹ کرانا یا آپ کے ٹکٹ میں دلچسپی لینا کہ کہاں تُو کہاں جا رہا ہے یا اس میں دلچسپی لینا تُو نے کہاں کا ٹکٹ کر آیا کتنے کا کرایا یہ کیا ہے time wasting ہے نا غیر احم ہے اوہ بھائی تُو نے جدر جانا ہے تو اُدھر کی فکر کرنا کیا خیال ہے تو ہر آدمی کا ایک vision ہوتا ہے ایک ہدف ہوتا ہے میں نے یہاں پہنچنا ہے تو ہر وہ چیز جو اس کو ہدف تک پہنچانے والی ہوگی وہ کیا کہلائے گی احم کہلائے گی جو اس کے ہدف سے روکنے والی ہوگی وہ غیر احم یا ہدف تک نہ پہنچائے روکنے والی بھی نہ ہو وہ سب غیر احم ہیں اور ارجان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا ابھی نہیں ہوا تو بعد میں یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہو سکتا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام ابھی نہیں ہوا بات بھی نہیں ہو سکتا لہذا کر lo ابھی تو بھائی اگر بات بھی نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا یہ دیکھو کہ اہم بھی ہے یا نہیں ہے سمجھا رہی ہے بات بھائی جو کام ابھی نہیں ہوا جیسے گھٹکے کی دکان بند ہو جائے گی ابھی نہیں ملا تو تو بند ہونے تو یہ آپ کے لئے urgent تو ہے لیکن important بولو اللہ بھائی نہیں ہے تو ہم urgency کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیار ابھی نہیں ہوا تو بات میں نہیں ہوگا تو بس کر لو بھائی ابھی نہیں ہوا تو بات میں نہیں ہوگا یہ نا دیکھو یہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے بھی کہ important بھی ہے یا نہیں ہے پھر important میں یہ دیکھو کہ جو urgent ہے ان کو پہلے نمٹا ہو جو urgent نہیں ہے ان کو بات میں نمٹا دو اور جو urgent بھی نہیں ہے important میں نہیں ہے ان کو ایک طرف رکھو تو اب اس اصول پر پھر جو important ہے اس میں most important کونس ہے تو دیکھو ہمارا بھی ایک حدف ہے ایک vision ہے ایک حدف ہم نے بنایا ہے یہ بھی پڑھنا ہے یہ پڑھانا ہے اسٹوڈیو کے لیے یہ مسائل ریکارڈ کروانے ہیں اختلافی مسائل میں نے کہا تھا ریکارڈ کرواؤں گا ان کے مجھے ٹائمیں نہیں مل رہا بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن میں بڑا امت میں فرقواریت پھیلائی گئی ہے میں نے کہا ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کر پورا حوالہ کتاب لے کے بیٹھو دروازہ بجا رہا ہے کوئی جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ میں آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آؤ بھائی جان میں نہیں مل سکتا نہیں آپ نے تو ملنا ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے دوسرے علماء جتنے ہیں ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہے کہاں میں تو رہتا ہوں بھائی یہاں پہ تو سب کو پتہ ہے یہ ان کا گھر ہے یہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں یہ والا ہے کہ وہ والا ہے تو وہ کنفیوزن دو تین دن کی تحقیق میں دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ دروازہ بجا کے پکڑائی میں آ جاتے ہیں ہم لوگ تو اب اصول یہ ہے کہ دیکھو اپنا بھی یہ اصول بنائے دیکھو میں نے بھی سعید انور کو فون کیا ایک شادی میں دعوت کے لیے پرسوں کی بات ہے ہمارے ایک دوست ہے ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے تو میں نے سعید انور کو فون کیا میں نے کہا وہ سفارش کر رہے ہیں میرے ذریعے سے آپ ان کی دعوت میں آ جائیں انہوں نے کہا میں نو بجے کے بعد سو جاتا ہوں زمین آسمان ایدر سو جائے میں نہیں آتا اللہ یہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کی رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو اٹھے بھیج دیئے میں نے کہا یہ ہٹو اچھو آدمی زندہ باد ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو ورنہ دنیا میں کسی کام کا جو بھی جہاں اٹھا کے جارہا ہے تین بجے جارہا ہے پراتے کھلانے کے لیے تین بجے نکل لیے اس کے ساتھ چار بجے جارہا ہے کہ دوستی یاری میں تو چار ہو دوستوں کو خوش کرتے رہو ایک دھماکے کے ساتھ پھڑ کے ہلاک ہو جاؤ کچھ دنوں کے بعد یہی ہوگا نا جو بارہ بجے ولیمہ کھائے گا اور کھا بھی کیا رہا ہے نان کورمے کے ساتھ گھی پورا جمنے والا نسوں میں اس وقت تو دال چاول بھی کھاؤ گے تو عظم نہیں ہوگا بارہ بجے اور آپ نان جو ہے نا میدے کا بناوا نان وہ کورمے میں یہ بریانی گھی والی وہ پھر بیف کی اور اس میں چربی اور اس میں یہ ساری چیزیں بارہ بجے کھا کے گھر آتے اس ہو جاؤ گے تو وہ جو دوست ہے وہ تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ ولیمہ میں نے شرکت کی جی اسلام علیکم تھوڑے دنوں میں جب ایمبولیس جو ہے نا وہ ٹینی نانا کرتے ہوئے آپ کو لے کے جا رہی ہوگی نا تو وہ دوست کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لئے وہ یہ بھی نہیں کہہ گا یار یہ میری دعوت کھانے سے اس کا یہ حشر ہوا ہے تو میں نے کہا آدمی ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی ایک اصول بنا دیا نو بجے کے بعد ہم کہیں نہیں جاتے ہیں انہوں نے کہا میں نہیں جاتا نو بجے کے بعد اللہ یہ کہ رشتہ داری تو پھر ایک الگ چیز ہے کوئی قریبی بہت بھی رشتہ ہو جو رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو پھر ایک الگ بات ہے نہیں جاتا تو میں ناراض نہیں ہوا میں نے کہا ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی ایسے ہی بندے مارکیٹ سے کیا ہیں چھاٹ ہیں اگر سب یہ کرنا شروع ہو جائیں تو لوگ اپنے ولیمہ کے سیٹنگ چینج کر دیں گے بھائی نو بجے آٹھ بجے کھانا ہوگا صحیح ہے نا کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں لوگ کے بعد یا دوپیر کو انہوں نے کہا اگر کوئی میرا بہت ہی چہیتا ہے نا جو چاہتا ہے کہ سعید انور نے لازمی آنا ہے تو پھر وہ دوپیر کو ولیمہ کرتا ہے میرے لئے کیا سعید انور کو لازمی بلانا ہے ہم ولیمہ کب کریں گے دوپیر کو کریں گے میں نے کہا یار یہ ہٹو بچے ہو گیا لیکن مسئبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اخلاق کے مارے ہوئے ہیں نا میں اگر کہوں گا تو یار یہ مفتی صاحب ہوگی ہے جناب مفتی صاحب ہوگی ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں یار تو وہ وہی ہے ایک دن مفتی صاحب بارہ بجے شادی سے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور جی مفتی صاحب کا بیان مفتی صاحب تھے مفتی صاحب ہوا کرتے تھے کورمے کی نظر ہو گئے بیچارے تو آدمی کو ان چیزوں میں مضبوط ہونا پڑتا ہے مضبوط وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے دیکھو تبلیغ میرا بھی ویژن ہے کہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے لیکن میرا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے کا طریقہ الگ ہوگا میرا الگ ہوگا کسی اور کا ہر آدمی کا الگ طریقہ ہوتا ہے کسی کا طریقہ یہ کہ اس نے لوگوں سے مل کے سب کو سمجھانا ہے اس کے لئے تو جتنی وہ تو چاہیے کہ جو نہیں ملاقات کر رہا ہے اس کے گھر پہ جا کے نکالے بھائی جان کیوں نہیں ملاقات کر رہے آپ اور وہ بلکل ٹھیک ہے ان کے لئے لیکن جس کا کام علمی بھی ہو اس نے ریسرچ بھی کرنی ہو تحقیق بھی کرنی ہو اس کے بیانات کا سیٹ اپ بھی ہو بچے بھی پال لیں ہو گھر بھی چلانا ہو اور لو فری بھی کرنی ہو جائز لو فری جو ہے اس کو مضبوط ہونا پڑے گا اس کو غصہ بھی کرنا پڑے گا بھائی جان جو ٹائم بتا دی آؤ نہیں تو پدلی گلی سے نکل جاؤ اب آپ جا کے میرے خلاف کلپ بناو یہ بد اخلاق ہے وہ کلپ میں افورڈ کر لوں گا لیکن میں لوگوں کی لائن اپنے گھر کے باہر برداشت نہیں کروا